عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں جی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بکی کہ اللہ تعالیٰ آپ قرآن میں ہمیشہ خوش رکھے شاہد رکھے عباد رکھے رہی ہوئی شکتوں سے بچائے تو جی آمین شمامین اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے لوگ ہمارے ریاکشن کا کرتے ہیں افتتہ شروعات کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر ہیں نیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیلہ کم کو بھی ضرور دبالے جے گا کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیشن آپ تک پوائنٹ ترہیتے ہیں اگر جی ساڑھا سبک تے ہونا اگو ویڈیو دیکھتے ہیں تو انٹرو کہ آج میں نے اپنے ویڈیو کی نوٹی انٹرو کر لی ہے تو نا آج کی ویڈیو میری دیکھیں ہم لوگ یقین کریں ایک غلطی سے نا ہم اپنی ویورشپ کو خراب کر دیتے ہیں اس لئے کبھی بھی لوگروں کو جذبات میں نہیں آنا چاہئے اپنی آڈینس کے ساتھ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہئے دیکھیں آپ کا حق ہے آپ ہم سے سوال کریں اور چاہئے ہم ریاکشن والے ہیں چاہئے ہم لوگر ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں آپ ہماری طاقت ہو اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارا رزق لکھا دیتے ہیں تو اگر آپ ہمیں کوئی بھی سوال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہمیں نئی بھی پسند ہمیں چاہئے درگزر کر جانا اور اگر پسند ہے یا اس کا جواب بنتا تو ہمیں جواب دے دینا چاہئے جس طرح شاہستہ سے لوگوں نے بات کی اور شاہستہ نے اتنے دھڑلے سے آکے بتمیزی بھی کی حالانکہ اس دن کے بعد بہت اچھے طریقے سے یہ بلوگ بنا رہی ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پڑی لکھی قاتون ہے بولنے کا طریقہ ہے ہر چیز کو لے کے چلنے کا پتہ ہے تو مطلب کہ ویورشپ اتنی نیچے گیر گئی ہے اس عورت کی اس کو اللہ تعالی نے عزت دی تھی اور عروج کو ازوال ہے اور یہ بندی تو ایک ہفتہ بھی عروج نہیں رکھ سکی تو یہ اس نے سمجھا کہ نیشہ اور فروز بتانے کیا ہے کس سیارے کی مخلوق ہے اور جو بھی ہوگا تو ان کی وجہ سے جیسا بھی ہے دیکھیں اتنی کبھی انہوں نے بھی میاں بیوی نے بتمیزی نہیں کی کبھی بھی ان کی ویڈیو جاکہ دیکھ لیں ان کے پر بھی لوگ اتنی تنکیز بھی کرتے ہیں نیہا نے بڑی باتیں کی ہیں نیہا نے کی ہے نیشہ کی میں بات کر رہی ہوں نیہا اور اس کا باپ بہت بتمیزی کرتے ہیں ان کی بھی میں نے کمنٹوں پر وہ چھترول دیکھئی ہے وہ چھترول ابھی اس پر میں بات کرتے ہیں میں نیشہ فروز کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ان پر بھی لوگ تنکیز کرتے ہیں لیکن وہ ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیتے ہیں ان کا چینل دیکھ لیں یہ بندی تھوڑی سی نوقات سے باہر ہوئی آج میں دیکھ رہی تھی نو سے دس گھنٹے میں اس کو تقریباً بڑی مشکل سے چھے سات ہزار نا بیوز تھا نئی تو یہ بندی پچیس ہزار تیس ہزار چالیس اور کچھ ویڈیوز ان کی وائرل بھی ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے جہاں ہمیں سو لوگ پسند کر رہے ہیں اور بیچ میں اگر دس لوگ نہیں بھی کر رہے تو کوئی ہر بندے کی اپنی ورزی ہے ہر بندے کا اپنا ریویو ہے وہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لڑائی کرنا اور دیکھیں ہر انسان پتہ نہیں ہم سے زیادہ کتنے لوگ پریشان ہوں گے وہ کہہ جی میرا بیٹا میرا بھائی دیسیبل ہے یا میں کہوں جی میرا بیٹا تھوڑا سا سیدھا الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سب جو کہہ رہے تھے پہلے ان کے والد صاحب نے لوگوں کو کھری کرسنا ہی اور آج نیہا نے بتمیزی کی اور اتنے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ تم باپ بیٹی کو ذرا تمیز نہیں اور تم اس طرح بتمیزی کرتی ہو اور ان کو سینس ہی نہیں ہے جو انہوں نے کمپریسر لگایا ہوئے وہ چھپاتے وہ بہت جرم ہے اگر پکڑے جائے تو یہ کھلے اور ان چلا رہے ہو تو بتاتے ہیں بھی مشین غراب ہوگی مشین گیس جو ان کو پتا ہے کہ اس کی تو سزا بھی ہے میٹر بھی اتار کے لے جاتے ہیں اور دوبارہ میٹر لگتا بھی نہیں اور چھے مانتے ہیں یا سال اس کی سزا ہے جو لوگ کمپریسر لگاتے ہیں نا تو یہ تو بھئی سریعام جس طرح لوگ میں نے تو سونا بڑی جگہ ہے اس جہاں لوگ بجلی بھی چوری کرتے ہیں اور اس جہاں ترہ کی چیزیں جو لوگ بل دے لینے بیچارے دینے آتے ہیں ان کو ایسے جگہوں پر مارتے بھی ہیں لوگ لیکن ہمارے تو بھئی پھنجاب میں وہ بجلے والے ہمیں مارے تو مطلب کافی جس طرح وہ لادری بن بن کے کہہ رہی تھی جی میں تو میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نہا ہی ہوں میں سیر کرنے جاری میں یہ کرنے جاری میں وہ کرنے جاری اتنی لوگ باتیں کر رہی تھی میں نے جھولے جھولے تو کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے تمہاری تو خودشادی کی عمر ہے اپنے بچوں کو جھولے جھولانے کی عمر مطلب یہ کمنٹ آئے ہوئے تھے آپ دیکھنے والوں کو روگ نہیں سکتے ہیں وہ کون سی زبان پر اگلے استعمال کر رہے ہیں اتنی مطلب لادلی بن بن کے اور ستیلی ماں کو کوئی کچھ بھی کہیں یہی ماں امیر یا سب کچھ ہے ادھر بہین بیمار پڑی اور وہ بھی اس کا بھی میاں جتنے ڈرامی کر رہے ہیں میں اس کو بحران ہو بھی بہت جلدی نیچے ہیں گے وہ بیوی کپڑے دھو رہی اور اس کو کہہ رہا ہے تم کیوں کپڑے دھو رہی ہے تم زید کر رہی ہو تم یہ کر رہی ہو تم وہ کر رہی ہو مطلب وہ آکے دھونے لگ گئے کپڑے تو بخار میں اگر کوئی نہیں دھونے والا تو دھوکتی بھی ہیں عورتیں تو وہ نا اس کو اتنا تاکی ہے اس اللہ کی بندی نے وہیں پینٹ پھینکی ہے اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور اندر جا کے بیٹھ گئی ہے حالانکہ اس طرح تو وہ مار جائیں گے نا کپڑے چل وہ جو پینٹ دھو رہی تھی وہ اس کو دھونے دھو جو نہیں اس کو کمنٹ آئے ہوئے تھے سارا زمانہ کام کرتا تو لوگوں کے مرد نہیں کام کرتے تو وہ وہاں بیٹھ کے وہ سوک دھولے تھے اور کمنٹ آ رہے تھے جب تک واشنگ مشین نانا ان کو مل گئی نا انہوں نے روز کپڑے ہی دھوتے رہنا کپڑے دھوئے بیماروں کے کپڑے دھوئے بیماروں کے کپڑے دھوئے بیماروں کے یہ کر لے تو لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ باپ واشنگ مشین لے دے بہن واشنگ مشین لے دے کوئی بھی تو میں نے رات کو بھی وہی بات کی ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے کہ آپ کو ارلنگ اتنی آنے لگ جائے کہ آپ دنوں دن دبنی رات چھوڑنی ترقی کریں باقی تو کسی کے مرضی اگر کوئی محبت کرتا ہے کوئی کچھ ترس کرتا ہے کچھ لے کے دے دیتا تو اس کی مرضی ہے باقی اللہ تعالیٰ ماف کرے نا کشکول پکھنے سے کچھ نہیں ہوتا یقین کریں میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے میری یہ دعا ہے کہ کسی پہ ایسا کرم کر جاؤ کہ اس کو تمہارے سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے مطلب کسی کے بچے کو روزگار لگا دو کوئی کوئی بے روزگار ہے تو اس کو کچھ ایسا ہو جائے یا کسی کے بچے کو نوکری لگوا دیں یا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ خود کمائے خود کھائے آپ کتنا کو دوگے اور کوئی کتنا کو مانگے گا ایک دن مانگنے والے کو بھی شرم آ جاتی ہے اور دینے والے کو تو بار بار دینے سے پھر دکھ ہوتا ہے یہ ہمارا ایک رب بھی ہے جو دیتا ہے اور دیکھ پچھتاتا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بتانی انہوں نے سبق پڑا دیا ہے کہ مانگنا 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 بس مانگنا ہی ہے یہ لوگ اپنے کمنٹ نہیں پڑھتے کہ ان کو کمنٹوں پر ان کی کتنی چھترون اور بیستی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی ویڈیو پچھس ہزار تیس ہزار پر جا رہی ہے تو ماشاء اللہ سے اگر یہ ان کا منٹائز ہو جاتا ہے تو ایک ایک ویڈیو پر پچھس تیس ڈالر انفو ملیں گے مطلب یہ بھی ایک مہینے کا ڈیر دولاپ اٹھائیں گے یہ مجھے لگتا ہے مطلب پہلی سیلوری پر یہ اپنی الیکٹرونک سالی چیزیں لے سکتے ہیں اتنا ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنے ویوز آئیں اور کتنی ارنگ ہوتی ہے اتنا ہمیں بھی پتہ ہے لیکن بس وہی عادت پڑھ گئی یہ کہ اپنا کما کے ایک سائیڈ پر لگانا ہے اور لوگوں سے لینا ہے جتنا بھی لے کے دے دے تو یہ ہو سکتا ہے کوئی دل والا بندہ ہو جو اس کو مشکل لے کے دے دے تو بس یہی باتیں ہماری ہوتی ہیں تو اتنی شرم نہیں نہیں ہا کو آ رہی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہدھر بہن کے پاس چلی جاؤ اس کو لے ہے اس کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے تو جو بندی اپنے گھر کا کام نہیں کرتی اس کا باپ کپڑے دھوتا باپ کھانا بناتا باپ برطن دھوتا تو اس نے بہن بچاری کی کیا جا کے کام کرنیا تو اس تیلی ماں بھی ویسی ہے بیٹی بھی ویسی ہے اب دیکھیں اللہ تعالی ان کا حافظ ہے اب کیا بنتا ہے تو جب ملتے ہیں نیٹ ویڈیو میں اپنا بوسرا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا وہ ہماری دعاوں میں ہے تمہارے ساتھ اتنی اللہ حافظ